اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ تا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت حبا کی پیدائش کس طرح سے ہوئی قرآن مزید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا یہ قرآنی نظم حبا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی اس لیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ حبا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ مشہور ہے اور بائیبل میں بھی اسی طرح کا جکر کیا گیا ہے دوسرے یہ کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا اور جو مرد کی جیون ساتھی بنتی ہے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری اور مسلم کی ربائیتوں میں ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور پارخی علامہ قرتبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں عورت کی پیدایش کو پسلی سے تسبیح دی گئی ہے یعنی اس کا حال پسلی کی طرح ہی ہے اگر اس کی ٹیڑ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کی بابزود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کی ٹیڑ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا معاملہ کرنا چاہیے ورنہ سختی کے برطاؤں سے خوشگواری کی جگہ تعلق کے بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی مختصر یہ ہے کہ اوپر کی آیت کی تفسیر میں تحقیق کرنے والوں کی رائے اس دوسری تفسیر کی اور مائل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عجید صرف حبہ کی تخلیق کا جکر نہیں کر رہا ہے بلکہ عورتوں کی پیدائش کے بارے میں یہ حقیقت بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی مرد کی جنس سے ہی ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے حضرت آدم جبکہ نبی ہیں تو ان سے اللہ کے حکم کی خلاف برجی کا کیا مطلب؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور اسمت نافرمانی اور گناہ کی جد کے اُلٹ ہے اس مسئلے کے باجوے کرنے سے پہلے تھوڑے سے لفظوں میں اسمت یعنی بے گناہ کے مانی اور اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے ناظرین حضرت حبہ کے بارے میں جادوں معلومات کے لیے آپ ہمارا اگلا ویڈیو دیکھنا کتہ ہی نہ بھولیں تو ناظرین آپ سے ہماری عدبن گجارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نورانی خبروں کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقائے جاریہ ہے اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اپنی شکایتیں اور اپنے سجھاؤ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں اللہ حافظ